بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سکندر حیدر اور آپ دیکھ رہے الیکٹریکل اردو ٹوٹوریلز چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک سیلنگ پین کی وائنڈنگ کے بارے میں اس کی وائنڈنگ کو کیسے ٹیس کیا جاتا ہے کیسے اس میں ٹریس کیا جاتا ہے سٹارٹ رن کامن کو کیسے اس کی کمپلیٹ وائنڈنگ کو ٹیس کیا جاتا ہے اور یہ کام کیسے کرتا ہے سب سے پہلے ہمارے ساتھ سیلنگ پین ہے اور اس میں ہمارے ساتھ دو طرح کی وائنڈنگز ہوتی ہے ایک ہمارے ساتھ ہوتی ہے رننگ وائنڈنگ جس کو ہم مین وائنڈنگ کہتے ہیں ایک ہمارے ساتھ ہوتی ہے سٹارٹنگ وائنڈنگ جس کو ہم ایکزیلری وائنڈنگ کہتے ہیں تو ہوتا یہ کہ مین وائنڈنگ اور رننگ وائنڈنگ سوری مین وائنڈنگ اور ہمارے ساتھ starting winding کے بیٹ جو connection ہوتا ہے اس کو ہم common point کہتے ہیں اس طرح ہمارے ساتھ running winding کا یا man winding کا جو دوسرا سرہ ہوتے وہ running کہلاتا ہے اور ہمارے ساتھ starting winding کا جو آخری سرہ ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ starting point کہلاتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ یہاں پر آپ کو جو winding نظر آ رہی ہے یہ ہمارے ساتھ جو اوپر کی winding آپ کو نظر آ رہی ہے ہمارے ساتھ running winding ہے man winding ہے جس پر یہ پنکہ چلتا ہے دوسری یہ جو وائنڈنگ آپ کو نظر ہے یہ ایک زیلری وائنڈنگ ہے جس کے ساتھ ہمیں کیپیسٹر کو کنیکٹ کرتے ہیں اور اس کی مدد سے یہ ہمارے ساتھ سٹارٹ لیتا ہے اور یہ ہمارے ساتھ پھر رننگ موڈ میں آ جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ جو وائنڈنگ ہے اس کا جو وائر گیج ہے وہ اس وائر گیج سے تھوڑا موٹا ہے یعنی اگر یہ آپ کے پاس 28 ایس ڈیو جی ہے یا 30 ایس ڈیو جی ہے تو یہ ہمارے ساتھ یا 32 ایس ڈیو جی ہوگا یعنی اس کی ریزیسٹنس جو ہوگی وہ کم ہوگی اس وائنڈنگ سے آپ کو نظر آئے یہاں پر کتنے کوائلز ہیں بہت زیادہ کوائلز ہیں اس طرف ہمارے ساتھ کوائلز کم ہے تیر چھے کوائلز ہیں لیکن ان چھے کوائلز کی جو وائر ہے اس کا گیج کم ہے کرا سیکشن ایریا کم ہے تو اس وقت جیسے اس کی ریزیسٹنس جو ہوگی وہ زیادہ ہوگی اور اس کی ریزیسٹنس ہمارے ساتھ کم ہوگی تو اس سے ہمارے ساتھ تو جو سٹارٹ رن کامن ہو وہ ایزیلی پائنڈ اوٹ ہو جائے گا سب سے پہلے اگر آپ اس طرح کے ایک سیلنگ پین کو کولتے ہو یا سیلنگ پین کو آپ کولتے بھی نہیں ہو اور اس کی وائنڈنگ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے ساتھ سیلنگ پین میں آپ تری وائرز نکلے ہوں گے اس کو میں نے نام دیا ہے اے بی سی سے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے اس کی بوڈی کے ساتھ اس کی آئرنکور کے ساتھ یہ تو بھی کھلا ہوا ہے تو اس کو سب سے پہلے ٹیسٹنگ کے لئے آپ ملٹی میٹر کا استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی میٹر کا یوز کر سکتے ہیں آپ اپنے سیریز ٹیسٹنگ لیمپ کا بھی یوز کر سکتے ہیں سیریز ٹیسٹنگ لیمپ سے کیسے پائنڈ اٹھ کرتے ہیں اس حوالے سے میں ایک ویڈیو میں جلدی گائیڈ کرلوں گا لیکن ابھی آپ نے ایک ایسا میٹر لینا جس میں آپ نے اوہم ٹیسٹنگ کا آپشن آپ کو اویلیبل ہو جیسے کہ میرے ساتھ یہاں پر ڈائیورٹ ٹیسٹنگ یا کننکٹیوٹی ٹیسٹ کا اویلیبل ہے تو آپ ایک انیلاگ کا بھی یوز کر سکتے ہو ایک ڈیجیٹل کا بھی یوز کر سکتے ہو تو سب سے پہلے آپ نے میٹر کو سیٹ کرنا ہے اوہم ٹیسٹنگ پر ڈائیورٹ ٹیسٹنگ پر میٹر کو آن کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے میٹر کو ٹیسٹ کرنا ہے کہ میٹر کام کر رہے یا نہیں کر رہے آپ کو شو رہے کہ وہ کننکٹیوٹی شو کرتا ہے تو ایک وائر یہاں آپ سے لیں گے یا تینوں کو آپ اس میں ملا دیجئے اور باڈی کے ساتھ ٹیسٹ کیجئے ابھی میں آئرن کور کے ساتھ ٹیسٹ کر رہا ہوں تو آئرن کور کے ساتھ اس کی کوئی بھی کنکٹیوٹی نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو کمپلیٹ وائنڈنگ ہے وہ کمپلیٹی انسولیٹڈ ہے اور اس کا کوئی بھی کنکشن اس آئرن کور کے ساتھ نہیں ہے تو وائنڈنگ بلکل ٹیک ہے اب بات کرتے ہیں کہ اس کی جو سٹارٹ رنڈ کامن ہے وہ کیسے ہم نے پائنڈ آٹ کرنا ہے سٹارٹ رنڈ کامن پائنڈ کرنے سے ہمیں دو چیزوں کا پتہ چل جائے گا ایک تو ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ بھئی یہ وائنڈنگ ٹیک ہے یا نہیں ہے ہمارے ساتھ تین نام ہے اے بی سی ہم نے پائنڈ آٹ کرنا ہے سٹارٹ رنڈ کامن کو ٹیک ہے پہلے میں آپ کو تھوڑا ڈائیگرام سے سمجھا دیتا ہوں ہمارے ساتھ ٹیک ہے میں اس کو آر لکھ لیتا ہوں اور یہاں پر میں ایک وائنڈنگ ڈال لیتا ہوں اور اس کے بعد میں یہاں پر دوسری وائنڈنگ ڈال لیتا ہوں ایک کو میں نام دے دیتا ہوں سٹارٹنگ ایک کو میں نام دیتا ہوں رنڈنگ ٹیک ہے اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وائنڈنگ کی جو ریزسٹنس ہے وہ اس وائنڈنگ سے کم ہے یعنی جو سٹارٹنگ وائنڈنگ ہے اس کی ریزسٹنس زیادہ ہے اس وائنڈنگ کی ریزسٹنس کم ہے اب انٹرنلی کیا ہوتا ہے کہ دونوں وائنڈنگ کے بیچ ایک کنیکشن ہوتا ہے جہاں سے ہمارا ایک وائر نکلتا ہے اور وہ کہلاتا ہے کامن وائر جس کو ہم سی کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر ہم نے فائنڈ اوٹ کرنا ہے کہ بھئی کامن کو کیسے فائنڈ اوٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے سٹارٹنگ اور رنڈنگ کو فائنڈ اوٹ کرنا ہے کہ کونسا ہمارے ساتھ سٹارٹ والا سرائے ہے کونسا ہمارے ساتھ رنڈنگ والا سرائے تو اگر ہم اس پوائنڈ کو اور اس پوائنڈ کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ صرف اس کوائل کی ریزسٹنس آتی ہے اگر ہم اس پوائنٹ کو اور اس پوائنٹ کو ٹیسٹ کرتے تو ہمارے ساتھ اس کوائل کی ریزسٹنس آتی ہے لیکن اگر ہم یہاں سے اور یہاں سے ٹیسٹ کریں گے تو ہمارے ساتھ اس والی کی اور اس والی کی ریزسٹنس پلس ہو جائے گی ہمارے ساتھ ڈبل ریزسٹنس آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ والا سرہ اور یہ والا سرہ ہمارے ساتھ سٹارٹ اور رن ہے اور تیسرا جو ہے وہ ہمارے ساتھ کامن ہے اب ہمیں پائنٹ اوٹ کرنا کیسے ہے کہ کومن کے ساتھ رننگ والا کونسا ہے اور سٹارٹنگ والا کونسا ہے تو جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اس کی جو ریزسٹنس ہے وہ کم ہوگی اور اس کی ریزسٹنس زیادہ ہوگی تو اس کا مدلہ بھی ہے کہ کومن کے ساتھ رننگ وائنڈنگ کی ریزسٹنس جو ہے وہ کم ہوگی بمقابلہ کومن کے ساتھ سٹارٹنگ کی تو اگر اس کی ریزسٹن ان دونوں کی ریزسٹن اگر آتی ہے ون فیفٹی اوہم اور ہمارے سرد کامن اور رننگ کے بیچ ریزسٹن آتی ہے سکسٹی اوہم اور کامن اور سٹارٹن کے بیچ آتی ہے ایٹی اوہم تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے سرد یہ والا سرہ رننگ ہے یہ والا کامن ہے اور یہ والا جو ہے وہ سٹارٹنگ ہے اب آتے ہیں اس کی طرف ہمارے ساتھ A, B, C کا نام میں نے دیا ہوا ہے تو پہلے ہم کیا کریں گے A, B کے بیچ ریزسٹنس کو ٹیسٹ کریں گے اس کے بعد ہم نے کرنا کہ A اور C کے بیچ ریزسٹنس کو ٹیسٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم نے ان دونوں کے ٹیسٹ کے لیے ہم نے پھر کرنا ہے کہ C اور B کے بیچ ریزسٹنس ٹیسٹ کرنا ہے تو اسے ہمیں کامن سٹارٹ اور رن کا پتہ لگ جائے گا اب آتے ہیں میٹر کے طرف سب سے پہلے ہم نے A اور B کا ٹیسٹ کرنا ہے تو A اور B کا ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کیا آتا ہے تقریبا ہمارے ساتھ آ رہے ہیں تو ہم یہاں پر تو ہم لکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم نے ریزسٹنس ٹیسٹ کرنا ہے A اور C کا یہ ہمارے ساتھ ریڈنگ شو کر رہا ہے ون نائنٹی ٹھیک ہے اب ہم نے C اور B کا ٹیسٹ کرنا ہے تو C اور B کا ٹیسٹ کریں گے ون فورٹی سکس او ٹھیک ہے اب آتے ہیں ہم نے پہلی بھی بات کی تھی کہ بھئی جو دونوں وائرز ہوگے جس کے بیچ ہمارے ریزسٹنس سب سے زیادہ ہوگی اس کو ہم سٹارٹ اور رن کہیں گے ٹھیک ہے تو ہمارے ساتھ A اور B جو ہے وہ سٹارٹ اور رن ہو گئے ٹھیک ہے اب ہمیں پائنڈ اوٹ کرنا ہے کہ بھئی سٹارٹ اور رن تو یہ دونوں ہو گئے تو ہمارے ساتھ جو جو C وائر ہے وہ کامن ہے ٹھیک ہے سی ہمارے ساتھ common ہے اب سی اور جو بھی وائر ہوگا جس کے بیچ ریزیسٹنس زیادہ ہوگی ہمارے ساتھ سٹارٹنگ ہوگی تو ہمارے ساتھ سی اور بی کے بیچ ریزیسٹنس کیا ہے تو ہمارے ساتھ بی جو وائر ہے وہ سٹارٹنگ ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارے ساتھ سی اور اے کی ریزیسٹنس ون فور نائنٹین او ہم ہے تو ہمارے ساتھ اے وائر جو ہے وہ ریننگ ہے ٹھیک ہے تو اب اس کے کنیکشن کیسے ہوگا یہاں پر تھوڑا میں شو کر لے تو اگر ہمارے ساتھ یہ تین وائرز آ چکے ہیں A B اور C تو C ہمارے ساتھ common ہے ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پر neutral provide کر دیا یا جو بھی provide کر دیا ہم نے neutral provide کر دیا ٹھیک ہے B ہمارے ساتھ کیا ہے ہمارے ساتھ starting ہے تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ ان دونوں کے بیچ ایک capacitor لگا دیں گے اور اس A والے کو line provide کر دے گے تو ہمارے ساتھ یہ پنکہ جو ہوگا وہ چلنے لگے گا یعنی ہم نے neutral common کو provide کرنا ہے جو line wire ہے وہ ہم نے running کو provide کرنا ہے اور running اور starting کے بیچ ہم نے capacitor لگانا ہے یا پر میں C لکھ لے تو capacitor اب یہ capacitor آپ کے pen کے حوالے سے ہوگا یہ 2 micro pair r بھی ہو سکتا ہے 3.5 بھی ہو سکتا ہے اور ایکسیکٹرا اگر آپ کا pen زیادہ بڑا ہوگا تو اس کا capacitor بھی زیادہ بڑا ہوگا تو سیم یہی طریقہ آپ اپنا سکتے ہو کسی بھی single pass motor کے لیے یا کسی بھی single pass pen کے لیے اگر آپ کو multi speed کے بارے میں جاننا ہے کہ بھئی multi speed میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ common کیسے کرنا ہے start کیسے نکالنا ہے running کیسے نکالنا ہے اور speed کو کیسے نکالنا ہے multi meter کے ذریعے تو نیچے description میں آپ کو ویڈیو مل جائیں گے اس ویڈیو کو watch کیجئے اور سیکھئے کہ کیسے آپ نے trace کرنا ہے speeds کو اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو ٹوٹوریل ہتم ہوتی ہے مزید ٹوٹوریل کے لیے آپ ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کے بعد بل کے آئیکن پر کلک کیجئے اور notification پر all select کیجئے تاکہ ہم جب بھی ایک نئی ویڈیو ڈالے آپ کو notification سب سے پہلے مل سکے مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کمنٹس کیجئے question ہو تو کمنٹس میں بتا دیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اللہ حافظ